فائنلی جی آج ہمارا کوسٹن اور آنسر کا سیشن ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ آنلائن کام کے حوالے سے مجھے میسجز کر رہے تھے کہ سر ہمیں آنلائن کام کے حوالے سے کچھ بتایا جائے کچھ لوگوں کے میسجز ہوتے ہیں بھائی ریڈ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ میسجز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمام دوستوں کے میسجز کو اکٹھا کر کے یعنی کہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ جو میسجز میرے پاس امپورٹنٹ میسجز آ رہے تھے ب آپ کے جو کوسٹن ہیں ان کا بھی آپ کو آنسر مل جائے گا کہ بھائی ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے اسلام علیکم جی میرا نام ہے علی جزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بات کریں گے ہم آنلائن کام کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر آنلائن کام کے حوالے سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو سمپلی آپ وہاں پر وزٹ کریں اور ویڈیوز کو واش کریں اور بھائی اپنا جو آنلائن کیریئر ہے وہ شروع کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو انتظار ہوگا کوئیسٹر آنسر کے بارے میں ہمارا آج کا سیشن ہے وہ ہم کرتے ہیں جی شروع تو سب سے پہلے ایک میسیجز آپ کو میں دکھارا ہوں سر آنلائن کام کے لیے کون سی ویب سیٹ اچھی ہے جہاں پر ہم ڈیلی بیس پر ارننگ ہو جائے یعنی کہ ایسی کون سی ویب سیٹ ہے جہاں پر ڈیلی بیس پر ارننگ ہو جائے تو بھائی جانا آنلائن کام کے حوالے سے بہت ساری ویب سیٹ ہے کوئی ایک ویب سیٹ نہیں ہے میں ورل وائڈ فیمس ویب سیٹ آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں یعنی کہ فائیور ہے اس کے بعد آپ ورگ ہے اس کے علاوہ آپ پیپل پر آور پر کام کر سکتے ہیں فریلانسنگ ہے ای کامرس ہے یہ تمام ویب سیٹ ہیں بھائی جہاں پر آپ آنلائن کام کر سکتے ہیں یہ نام میں نے آپ کو جو بتا دی ہیں سیمپلی آپ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پر سرچ کر کے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ان ٹاپکس پر ویڈیوز کو اپلوڈ کیا اور ڈیٹیل سے بتایا تو سیمپلی آپ وہاں پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آگے میں کوئسٹن ریڈ کرلوں جیلی اسلام علیکم علی بھائی میرا نام فائزہ ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایفلیٹ پروگرام کے ہے بلکل جی بہت ہی اچھا کوئسٹن ہے جو کہ بہت زیادہ پوچھنے والا کوئسٹن ہے زیادہ تر لوگوں کے مجھے ایفلیٹ کے بارے میں ہی میسیج داتے ہیں تو سیمپلی میں آپ کو بتاتا چلو دیفنیلی اگر ایک دکان ہے دکان پر اگر آپ کسی کی چیز کو سیل کرواتے ہیں تو دکاندار آپ کو پرافٹ دیتا ہے تو بھائی اس بندے نے ہماری جو چیز ہے وہ سیل کروائی ہے فرد کریں کوئی بھی کپڑے کی کوئی دکان ہوگی کسی بھی قسم کی کوئی دکان لے لیں اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی میں آپ بھی یہ چیزیں ہیں وہ آگے سیل کروں گا تو بھائی آپ کا جو کمیشن ہوگا وہ دکاندار آپ کو ضرور دے گا یہ ایفلیٹ پروگرام ہے یعنی کہ اگر ہم آن لائن کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک لنک مان جاتا ہے اگر میں کسی ویب سائٹ کو جوئن کرتا ہوں میرا ایک لنک پہ جس کو ریفرل لنک کہتے ہیں ایفلیٹ لنک کہتے ہیں تو اب میں اپنے لنک کے ذریعے کسی کی پروڈیکٹ کو سیل کروا رہا ہوں تو بھائی دیفنیلی جو ویب سائٹ کا اندر ہوگا وہ مجھے اس کا کمیشن تو ضرور دے گا پانسو دے دے ایک ہزار دے دے وہ پروڈیکٹ کے حوالے سے پروڈیکٹ کا جو مارجن ہوگا جو پروڈیکٹ کا پرائس ہوگی وہی اس لحاظ سے وہ مجھے اس کا پروڈیکٹ دے گا تو یقیناً آپ کا یہ جو کوسٹن ہے یہ بھی سالو ہو چکا ہوگا کہ ایفلیٹ پروگرام یا ایفلیٹ لنک کہتے ہیں کس کو میں اپنے تھرڈ کوسٹن کی طرف جاتے ہیں میرا نام مجاہد ہے آن لائن کام فیک ہوتا ہے یا پھر ریل پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا بھائی جن آن لائن کام ریل بھی ہوتا ہے اور آن لائن جو کام ہے وہ فیک ہوتا ہے اب جو فیک ہوتا ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے ڈیفائن کر دوں کہ فیک کیسے ہوتا ہے فیک اس لیے ہوتا ہے جس طرح کہ بہت سارے لوگ مارکٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کہ ہم سے آن لائن کام لیں ہم آپ کو ہینڈ رائٹنگ کا کام دے رہے ہیں ہم آپ کو ایفلیٹ مارکٹنگ کا کام دے رہے ہیں جی آرٹی کے رائٹنگ کا کام دے رہے ہیں ہمیں آپ دو ہزار سینڈ کریں پانچ ہزار سینڈ کریں بھائی ہم آپ کو کام دیں گے بینا پروو کے کوئی ویب سائٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس آپ سے وہ پیسے لوٹ رہے ہیں بھائی یہ اس وجہ سے لوگوں کا جو آن لائن کام سے ہے وہ مطلب کے دل لوٹ جاتا ہے ہم نے آن لائن کام کرنا ہی نہیں ہے تو دیفینیلی اگر آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں دو ہزار جی مجھے دو ہزار اب میں آپ کو دو ہزار سینڈ کر رہا ہوں تو کیا آپ مجھے کام دیں گے تو اگر اگلے بندے کے پاس کام ہی نہیں ہے تو اس نے تو آپ کو بلاگ ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو بولیں کہ ہمیں کوئی ویب سائٹ بتائیں کوئی پروو دکھائیں بھائی جو اس پر ہم نے کام کرنا ہے ایسے ہی نہیں آپ نے کسی کو پیسے سینڈ کر دینے تو یہ تو فیک ہو تو پھر ریل بھی بہت سارے کام ہیں بھائی جس طرح میں نے ویب سائٹ آپ کو بتائی ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں میں خود کچھ ویب سائٹ پر کام کر رہا ہوں یعنی کہ ریل کام بھی مجود ہے سارے کام فیک نہیں ہوتے تو کوشی کریں کہ سی ریل ویب سائٹ پر جانے کی چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ میں نے جتنی بھی ویب سائٹ کا ذکر کیا ہوا ہے وہ موسلی ریل ویب سائٹ ہیں لوگوں کو کام بھی ملے رہے ہیں لوگوں کام کر رہے ہیں پھر بھی اگر نہیں سمجھاتی میرا نمبر مجود ہے مجھے ورسہ پر میسی کریں میں سمپلی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا آن لائن کام کے حوالے سے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھرسن نمبر چار کی طرف جاتے ہیں علی بھائی مجھے خود کی پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے کون سی ویب سائٹ پر کام کروں بلکل جی بہت ہی دبردست پھرسن ہے بھائی صاحب کا بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں بھائی جن آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے بہت ساری ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کروا سکنے ہیں آپ سب سے پہلے دراز بھی آجیں دراز پر اکاونٹ بنائے اگر نہیں پتا تو بھائی ریسنلی میں نے دراز کا لیکچر دیا لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو لیکچر نمبر ون میں دراز کے بارے میں میں نے بتایا کس پہ کام کیا کرنا ہے لیکچر نمبر ٹو میں نے اکاونٹ بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو سمپلی آپ وہ ویزٹ کریں ریسنلی ویڈیوز ہیں بھائی آپ جا کے دیکھیں ابھی دراز پر بھی آپ اپنی چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آجیں جی ایمازون ہے شوپی فائی ہے ای بے ہے بھائی یہاں پر سٹور بنتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یوٹیوب پر ہر حال مجود ہے یوٹیوب پر جا کے سرچ کریں ای بے کو سرچ کریں شوپی فائی کو سرچ کریں دراز کو سرچ کریں آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں آجیں بھائی یہ سب سے اچھے پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اپنی پروڈکٹ کو سیل کروا رہے ہیں ریسنلی آپ بھی بھائی پلیٹ فارم پر اپنی پروڈکٹ کو سیل کروا سکتے ہیں تو کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے کوسٹن نمبر فائیف کی طرف چلتے ہیں آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا جاتا جلدی سے جلدی جتنے بھی ہمارے پاس کوسٹن ہیں ان کا ریپلائے دیتے ہیں اور بھائی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کوسٹن نمبر فائیف کی طرف آتا ہوں ہیمسٹر کامٹ کے بارے میں بتائیے گا اس کا کیا بنا تو بھائیہ نا ہیمسٹر کامٹ کا کس کو نہیں پتا جب یہ لانچ نہیں ہو رہی تھی بہت سارے لوگ اس پہ ٹیپ 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 کر رہے تھے اگر نہیں پتا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی گیم ہے یہ ایک گیم تھی جس کو ہم نے ٹیپ ٹیپ کر کے کوئنز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کوئنز کلیکٹ اس لیے ہم کرتے تھے کہ کل کو اگر اس کا مالک کوئنز کو پیسوں میں کنوائٹ کرے گا تو بھائی ہم دیفینیلی لاکھوں میں پیسے کمائیں گے تو لاکھوں میں لوگوں نے کوئنز کو تو کلیکٹ کر لیا لیکن ایردہ اینڈ بھائی جانے اس کا جو مالک تھا اس نے لوگوں کو کوئی پیسا نہیں دیا یعنی کہ بہت ہی کم ان کے کوئنز کا جو ریٹ لگ ہے تو سمجھے ہمسٹر کا عمر تو اس ٹیم کھلی بھلی یعنی کہ ختم کوئسٹن نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں جی السلام علیکم سر میں عمر فروغ ہوں کیا آرٹیکل رائٹنگ کا کام ریل ہوتا ہے یا فیک ہوتا ہے کائنلی مجھے بتائیے گا بلکل جی بہت سبردست کوئسٹن بہت پوچھا جانے والا کوئسٹن بہت لوگ آرٹیکل رائٹنگ کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ساری ویب سائٹ اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو بنا پنا کر آرٹیکل رائٹنگ پر ہینڈ رائٹنگ پر تو بھئی آپ ان کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ جو کام ہوتا ہے یہ ورلڈ وائیڈ ویب سائٹ ہوتی ہیں یہاں پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ بلکل زیرو انویسٹمنٹ والا کام ہے آپ نے ایک بھی پیسہ نہیں لگانا ہوتا اگر تو پیسہ لگانا ہو اور آپ کو کوئی رسپونس نہ ملے تو یہ تو فیک ہوا نا جب ہم نے پیسہ بھی کوئی نہیں لگانا بندہ بھی کوئی ایڈ نہیں کرنا بھئی کوئی میمبر ایڈنگ والا کام نہیں ہے سمپلی ہم نے ایک آرٹیکل لکھنے سب میٹ کروانے اور ان کے رسپونس کا ویٹ کرنے آپ ان کی مرضی ہے وہ آدھے گھنٹے میں رسپونس دے دیں چوبیس گھنٹے میں دے دیں چار دن کے بعد رسپونس دے دیں بھئی یہ ورلڈ وائیڈ ویپ سائٹس ہیں لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی اچھی ہے سمپلی آپ آرٹیکل رائٹنگ کا جو کام کرنا چاہتے ہیں تو چینل کا ویزٹ کریں بہت ساری ویڈیوز میں نے آرٹیکل رائٹنگ پر ڈالی ہیں آپ دیکھ کر آن لائن کام شروع کر سکتے ہیں تو یہ موسٹلی فیک نہیں ہوتا یہ ریل کام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو فیک بنا دیتے ہیں بھئی جب ہم نے ایک بھی پیسہ نہیں لگانا تو ہمیں کیا لگے فیک ہے یا آپ اپلائی کرنے میں کیا جاتا ہے تو آپ اپلائی کریں بہت سارے لوگوں کو کام بھی مل رہا ہے اور لوگ ڈالر میں بھی ارننگ کر رہے ہیں تیلے جی کوسٹر نمبر سیون کی طرف جاتے ہیں سر مائن نیم از لائبہ خان مجھے یہ پوچھنا تھا کیا یوٹیوب بغیر مونیٹائز ارننگ ہو سکتی ہے زبردست کوسٹرن ہے جی بہت سارے لوگ یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں ڈیفینلی یوٹیوب پر ارننگ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ کا ایک ہزار سبسکرائبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چار ہزار گھنٹے واش ٹائم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ کا یہ کرائٹیریا مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کا جو چینل ہے وہ مونیٹائز کے پروسیجر میں چلا جاتا ہے تو آپ نے جب تک مونیٹائز نہیں کرنا آپ یوٹیوب سے ارننگ نہیں کر سکتے مونیٹائز کے بغیر ابھی فیلحال یوٹیوب میں کوئی ایسا آپشن نہیں کہ ارننگ ہوتی ہو جب تک آپ مونیٹائز نہیں کریں گے تب تک آپ یوٹیوب سے ارننگ نہیں کر سکتے سات آٹھ جو آپ کے سوال تھے یہ ضروری سمجھ رہا تھا یہ سوال کافی امپورٹن ہے جو کہ آپ کو بتانا ضروری تھا تو ہوفیلی آپ کو ان کوئسٹن کے آنسر مل گئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگئے تو بھئی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو دوست رہ گئے ہیں جت کے کوئسٹن رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا نیکس ایک دو ویڈیو کے بعد آپ کی کوئسٹن کا آنسر دے دوں ویڈیو کو دیکھتے رہے گا مزید اگر آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے ڈسکرپشن میرا نمبر موجود ہے مجھے ورساب پر میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ